السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جاوید انور ہمارے اس سیرہ یوٹیوب چینل کا یہ پہلا ویڈیو ہے ہمارے اس چینل میں حالات حاضرہ تعلیم اور سیرت کے موضوعات آئیں گے ہم آپ کو اسی چینل پر تاریخ کے دریچوں سے کچھ مناظر دکھائیں گے مسلمانوں کی انٹیلیکچول ہسٹری کا بھی سفر کریں گے مسلم تاریخ کے البم سے ان خوبصورت چہروں اور عظیم شخصیات سے بھی واقف کرائیں گے جو بقول مرزا غالب سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائیہ ہو گئیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں یعنی ابتدا سے آج تک ترہ ترہ کی خوبیاں رکھنے والے اور بے شمار حسین لوگ مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے مگر ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے کارناموں کی بدولت خوبصورت پھولوں کی شکل میں اپنی بہار حسن آج بھی دکھا رہے ہیں لیکن افسوس کہ مغربی جہالت اور تعصق کی کالی اینک میں آج وہ خوبصورت پھول ہمیں نظر نہیں آتے آج اس چینل کے پہلے ویڈیو کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے ایک شخصیت محدث ڈاکٹر زیاؤر رحمان آزمی اس محدث کا انتقال گزشتہ ماہ تیس جولائی بروز یوم عرفہ مدینہ منورہ میں ہوا اور وہ جنت البقی میں مدفن ہوئے اس موضوع کے انتخاب کی کئی وجوہات ہیں اور سب سے اہم وجہ تو ذراباد میں بتائیں گے کیونکہ اس سے جڑا ہوا انڈیا سے آنے والا ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا اس میں بہت بڑا جواب بھی ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ بنی کہ میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ بیسویں اور اکیسویں صدی کا ایک شخص کس طرح بڑے بڑے محدثین کے صف میں آ بیٹھا اور انہیں صاحب ابو حریرہ کہا جانے لگا اور وہ بھی وہ شخص جو انڈیا کے ایک ہندو دھوبی کے گھر پیدا ہوا بانکے لال سے محدث ڈاکٹرز یاور رحمان آزمی کے سفر کی کہانی دراصل ایک ذرہ کے آفتاب بننے کی کہانی ہے اور آج کی کہانی ہے آج کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا ہے بانکے لال کی پیدائش آزم گڑھ زلہ کے قصبہ بلریہ گنج میں انیس سو تیتالیس میں ہوئی یہ وہی بلریہ گنج ہے جس میں اب انڈیا کا ایک عظیم الشان مدرسہ جامت الفلاح قائم ہے بانکے لال نے میڈل اور ہائی سکول قریب کے اداروں سے کیا اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے لیے شبلی کالج آزم گڑھ میں داخل ہوئے وہ ایک ذہین تعلیم علم تھے اور انہیں بچپن سے ہی مطالعہ کا شوق تھا بلریہ گنج میں ان کے ایک پڑوسی تھے ماسٹر جنید احمد خان ان کے ساتھ وہ وہاں کی ایک معروف شخصیت حکیم محمد ایوب کے دوا خانہ گئے حکیم صاحب ہر آنے والے انسان سے تپاک سے ملتے تھے وہ اپنے کلینک میں اسلامک لٹریچر بھی رکھتے تھے مقصد یہ ہوتا تھا کہ ویٹنگ ٹائم میں مریض کچھ اسلام کا مطالعہ کر لے انہوں نے بانکے لال کو ایک ہندی کتابچہ سکتے دھرم دیا جس کے پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں اسلام اور اپنے ہندو دھرم کے حوالے سے بے شمار سوالات کھڑے ہو گئے بانکے لال کے دل کی دنیا بدلنے لگی ہندی ترجمہ قرآن مجید پڑھا شبلی کالج میں ماسٹر عبدالحکیم کے درس قرآن میں شریک ہونے لگے اور بانکے لال ایک دن سولہ سال کی عمر میں امام الدین ہو گئے ان کا پہلا اسلامی نام اے ہی رکھا گیا پھر اسی دستور عشق کے مطابق جو راہ حق کے راہی کو ہمیشہ پیش آتا ہے انہیں پہلے گھر سے پھر گاؤں شہر سے اور بالاخر یوپی اور نورتھ انڈیا سے ہی نکلنا پڑا ان کو یہاں جان کا خطرہ تھا وہ ساؤت انڈیا کے صوبہ تامل نادو کی مشہور درسگاہ جامعہ دار السلام عمر آباد گئے جہاں آٹھ سال کا کورس انہوں نے چھ سال میں پورا کیا اور امتیازی نمروں کے ساتھ سند فضیلت حاصل کی انہیں مولانا عبدالواجد رحمانی مولانا عبدالسبحان آزمی مولانا سید عبدالکبیر عمری اور مولانا زہیر الدین اصری جیسے بہترین اسادزہ سے استفادے کا موقع ملا عمر آباد سے تعلیم کی فراغت کے بعد جب بلریہ گنج تشریف لائے تو پورا گاؤں امنڈ آیا اور جہاں چند سال پہلے جان کا خطرہ تھا وہاں اس دن ان کا شاندار استقبال ہوا عید الفطر کا موقع تھا عید گاہ میں انہوں نے نماز عید کی امامت کی اور زبردست خطبہ دیا قصبے کے تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ہندو دھوبی کا بیٹا بانکے لال آج پشتینی اور نسلی مسلمانوں کی امامت کر رہا ہے یہی تو ہماری پہچان ہے یہاں ریسزم اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر برطری نہیں ملتی یہاں اونچ نیچ اور چھوٹ چھات نہیں ہر شخص اپنے علم و فضل تقوی اور اخلاق اور کردار کی بنیاد پر بڑا بن سکتا ہے بانکے لال نے اب اپنا نام محمد عبداللہ آزمی رکھ لیا لیکن وہ بعد میں زیاؤر رحمان آزمی کے نام سے مشہور ہوئے آزمگڑ میں پیدا ہونے والے مسلمان اپنے نام کے آخر میں آزمی لکھتے ہیں آزمگڑ ایک مردم خیز علاقہ ہے بہت سے نامی گرامی لوگ وہاں پیدا ہوئے علمی اور تحقیقی ادارہ دار المسنفین شبلی اکیڈمی بھی اسی شہر میں قائم ہے یہ اکیڈمی علامہ شبلی نومانی کا برین چائلڈ ہے جو ان کے انتقال کے فوراں بعد ان کے پانچ شاگردوں نے قائم کیا تھا جس میں سب سے نمائی نام مولانا سید سلمان ندبی مرہوم کا ہے زیاؤر رحمان کا بھی علم کا شوق بڑھتا گیا وہ اس دنیا کے سب سے بڑے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی مدینہ منورہ پہنچ گئے مدینہ یونیورسٹی سے چار سال میں گریجویشن کیا اس کے بعد مکہ مکرمہ میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے حدیث میں ایمے کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان کے تھسس کا موضوع تھا اور جو کچھ انہوں نے لکھا اس کے باعث انہیں صاحبے ابو حریرہ کہا جانے لگا زیاؤر رحمان آزمی کی اگلی منزل جامعہ اظہر مصر تھی جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی مدینہ یونیورسٹی میں نائنٹین سیونٹی نائن میں حدیث کی فیکلٹی میں ان کا تقرر ہوا بعد میں وہیں شعبہ حدیث کے ڈین بنے ریٹائرمنٹ کے بعد یک سوئی سے تصنیح و تعلیف میں مشغول ہو گئے انہوں نے پچاسوں ہزار صفحات لکھے حدیث کا انتقاب اس لیے کیا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربت حاصل ہوتی ہے مجھے چوائنس دیا گیا تھا تین شعبہ میں تفسیر حدیث عقیدہ اختیار دیکھتی ہے بس کوئی بھی تو اختیار کر لو تو پھر میں دیکھا کہ چون میں قرآن یاد نہیں مجھے ہے تو تفسیر کو میں نے اختیار نہیں کیا کہ بغیر قرآن یاد کی تفسیر خصوص ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بعد عقیدے میں پھر میں نے سوچا کہ عقیدے میں اب جو ہم قیدہ پڑھتے ہیں مڑی مڑی چیزیں تو وہ تو سپدائی ہیں تو اس میں مزید میں کیا ترقیت ہوں کیا پڑھوں گا لیکن حدیث ایسی چیز ہے کہ اگر حدیث پر میں تخلص کرتا ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے کا موقع مل جائے گا آپ کی حدیثوں کے ذریعے ہیں ایک حدیث کا مطن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اس کو یاد کیا اس کو محفوظ کیا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا حدیث اسلام کے آئین کا جز ہے قرآن و حدیث دونوں وہی الہی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی زبان اللہ کی زبان ہے اور حدیث اللہ کے رسول کے ارشادات افعال اور احوال ہیں جو اللہ کی رہنمائی میں انہوں نے انجام دیا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر سات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روک دیں ان سے رک جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور حدیث دونوں دیا ہے ایک کتاب کو دوسرے کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا یہ لازم اور ملزوم ہیں حدیث کے علم کا فروغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفائی اور عشق کا ایک عالی نمونہ ہے ڈاکٹرز یا الرحمان آزمی کی بہت سی بڑی تصنیفات ہیں لیکن ان کا جو فائنسٹ اور بہترین کام ہے وہ کام چودہ سالوں میں مکمل ہوا اس دوران مصنف لائبریری میں معتقف ہو گئے اس کا نام ہے الجامع القامل فی الحدیث السحی الشامع یہ کتاب پہلے بارہ جلدوں میں اور آخر میں انیس جلدوں میں شائع ہوئی ہے جو سولہ ہزار آٹھ سو احادیث پر مشتمل ہے سکسٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ احادیث انہوں نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سو کتابوں سے صحیح احادیث کو میزان اصول اور قواعد کی قسوٹی سے گزار کر اس مجموعے میں شامل کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس ایک کتاب سے حدیث کے طلبہ کو تمام کتب حدیث سے بے نیاز کر دیا ہے یہ دعویٰ واقعی بہت بڑا دعویٰ ہے اس کتاب نے انہیں قیامت تک کے لیے عمر کر دیا ہے زمانہ تعالی علمی سے ان کا اپنا ہی ایک سوال تھا کہ کتاب اللہ کی طرح ہمارے پاس تمام صحیح احادیث کا کوئی ایک مجموعہ کیوں نہیں ہے اور اس کا جواب انہوں نے خود ہی دے دیا اب ہم آتے ہیں اس اصل سوال اور جواب کی طرف جس کا میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا انڈیا کے مسلمانوں کا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میرا جواب یہ ہے کہ بانکے لال جیسے کروڑوں ذرات انڈیا میں بکھرے ہوئے ہیں جو آفتاب بننے کے لیے بیتاب ہیں اگر انڈیا کا ہر مسلم ماسٹر جنید حکیم ایوب اور ماسٹر عبدالحکیم کا کردار ادا کرے تو زیاور رحمانوں سے انڈیا کی سرزمین جگ مگا اٹھے گی مسلمانوں کا مستقبل اسلام سے وابستہ ہے اسلام مضبوط ہوگا تو مسلمان جمیں گے اسلام کمزور ہوگا تو مسلمان پسپا ہو جائیں گے اس ویڈیو کی تیاری کے لیے ہم نے ڈاکٹر زیاور رحمان آزمی پر لکھے گئے مولانا تاہر مدنی آزمگڑ مولانا رضی الاسلام ندوی مولانا حفیظ رحمان آزمی عمری شیخ سعود اخترفلاہی مدنی اور یوسف سراج کے مضامین اور کالموں سے استفادہ کیا ہے اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں اور ساتھ ہی اپنے حلقوں میں اسے شیئر بھی کریں اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ